اسلام علیکم دوستو میرا نام احمد چودری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی انفرمیٹیو جی تو دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کوکا کولا کے دس کریزی فیکٹس کے بارے میں کوکا کولا دنیا کے سب سے زیادہ مشہور برینڈز میں سے ایک ہے گرمی کے تپش دن کھلی شفاف پینے کے لیے یہ تازہ مشروبات میں سے ایک ہے اس کمپنی نے تہزی سے ترقی کی ہے اب یہ کمپنی پوری دنیا میں دستیاب ہے اور ہمیں امید ہے کہ کوکا کولا کو پسند کرنے والے لوگ ہمارے اس فیکٹس کو بھی پسند کریں گے کچھ لوگوں کو اس بات پر یقین نہیں آئے گا کہ یہ حقیقت ہے کہ افسانہ لیکن یہ حقیقت ہے کہ کوکا کولا اپنے نقصے کے اندر شراب یوز نہیں کرتا کوکا کولا نے کبھی بھی واضح طور پر اپنے مشروبات میں خالص الکوہلک استعمال نہیں کی لیکن انہوں نے کافی مقدار میں کوکا پتی کا استعمال کیا ہے ترقیب میں فی گیلن شربت پانچ اونس کوکا پتی کا ڈالا جاتا ہے کوکا کولا کے ہر گلاس میں اندازن نائنٹی نائن میلی کرام الکوہلک موجود ہوتی ہے یہاں پہ یہ بات واضح کرتے چلیں کہ کوکا کولا نے لاس ٹائم اپنے مشروبات میں الکوہلک منیس سو پانچ میں مکس کی تھی ان دنوں کوکا کولا اپنے مشروبات میں الکوہلک سے پاک کوکا پتی کا عرق استعمال کرتی ہے کوکا کولا غیر سرکاری طور پر دنیا کے ہر ملک میں دستیاب ہے جی ہاں شمالی کوریا اور کینیا کے سوا کوکا کولا کو آب آسانی دنیا کے ہر ملک میں تلاش کر سکتے ہیں جب بات ان دو ملکوں کی ہو تو یہ شمالی کوریا اور کینیا میں مبینہ طور پر سرمائی درامت ہیں اس کا مطلب صرف یہ کہ کوکا کولا کو لا کمپنی کے براہ راست اجازت کے غیر کسی دوسرے ملک سے درامت کیا جاتا ہے فیکٹ نمبر تھری کوکا کولا کا ایک گلاس سیونٹین سینٹس سے زیادہ فائف سینٹس میں فرخت ہوا جی ہاں ایٹین ایٹی سکس سے نائنٹین ففٹی نائن تک کوکا کولا کے سکس پائنٹ فائف گلاس یا بوتل محض فائف سینٹ کی تھی وہ بوٹلنگ کے معاہدے اشتہاروں فینڈنگ مشینوں کی کام شرع کی وجہ سے اپنی مسنوات کو اتنی کم قیمت پر رکھنے میں کامیاب رہے تھے کوکا کولا کے مالک نے بوتلنگ کے حقوق صرف ایک ڈالر میں فروخت کر دی ہے اور انٹرسٹنگ بات کہ کبھی انہوں نے وہ ایک ڈالر لیا ہی نہیں کی وجہ یہ تھی کہ کوک کے خیال میں کبھی بھی بوتلیں نہیں اتاریں گے اور معاہدے کی غلطی سے میاد ختم ہونے کی تریخ نہیں ہے کیونکہ کوک کا پانچ فیصد گلاس فروخت کرنے کی پیداواری کم پیداوار ہوتی گئی کوک نے امریکہ خزانے سے 5 فیصد دکھے کی جگہ 7.5 فیصد دکھے کی ٹیکس سائل کی درخواست یہاں تاکہ وہ جان بھوج کر اپنی وینڈنگ مشینوں کی کچھ سلاتیں خالی چھوڑ دیتے تاکہ ان کے فینز کو کوک حاصل کرنے کے لیے کچھ جدوجہد کرنی پڑے ایک بار مہگائی برنے لگی تو کوک نے پچاس کی دہائی کے اوائل نے اپنے پانچ فیصد اشتہار کا مرحلہ وار بنا دیا اور 1959 میں پانچ فیصد کو کے آخری بوتل فروخت ہو چکی تھی فیکٹ نمبر فور کوکاکولا کو چین میں اپنا نام چینج کرنا پڑا جی ہاں دوستو چین ارجسٹ کرنے کے لیے ایک مشکل مارکٹ ہے جب کوکاکولا چین کو در آمد کرنے کے لیے تیار تھے تو انہیں ایک ایسا نام تلاش کرنا پڑا جو وہاں بولی جانے والی اکثریت بولیوں اور زبانوں کے مطابق ہو اصل میں وہ کوکاکولا کے ساتھ ہی گئے تھے جو سوتی طور پر ایسا ہی لگتا تھا لیکن چین کی زبان میں کوکاکولا کا مطلب موم کی ٹرڈول کانٹا یا موم گوڑوں سے مشاہبت کرتا تھا مزید تحقیق کے بعد انہیں ایک نام اپنی اصل پسند سے ملتا جلتا ملا جو بالکل پرفیکٹ بیٹھتا تھا تو بالاخر چین میں کوکاکولا کو کیکوکیل کہا جاتا ہے جس کا مطلب سوادش تفریح ہوتا ہے فیکٹ نمبر فائف کیا آپ کو معلوم ہے کہ کوکاکولا کے کمز کمز سولہ مختلف ذائقے موجود ہیں جی ہاں دوستو کوکاکولا اپنے بہت سے مختلف مختلف ذائقوں میں دستیاب ہے ان میں سے بہت سے ذائقے ڈائیٹ یا کوک زیرو کی شکل میں بھی دستیاب ہے سارے ذائقے دنیا بھر میں دستیاب نہیں ہیں یا اب دستیاب نہیں ہیں کچھ کم معلوم اور نہ ہی کامیاب ذائقوں میں سے کچھ ایسے ہیں جیسے نیو کوکاکولا اورنچ اور کوکاکولا بلیک جو کافی کے ذائقے والے ورزن تھے کوکاکولا بلیک 2006 سے 2008 کے دوران دنیا کے ساتھ موالکوں میں دستیاب تھا تاہم کوکاکولا نے مستقبل میں کافی سے متعلق ایک اور مصنوعات کے ریلیز کے منصوبے کا ذکر کیا تھا فیکٹ نمبر سیکس کوکاکولا ایک فارماسیسٹ نے ایجاد کیا تھا جان پیمرٹن نے یقیناً حوصلہ چھوڑ دیا تھا پیمرٹن آخری خانہ جنگی کی ایک لڑائی میں زخمی ہوا تھا جس وقت صحتیابی کے دوران اس نے مارفین کی لڑت پیدا کر لی تھی کوکاکولا کی اصل ایجاد ایک شرابی مشروبات تھی جسے پیمرٹن کا فرانسی شراب کوکا کہا جاتا تھا جو ایک نقصہ تھا جس میں کوکا، کولانیٹ اور ڈیمیا نام لائے جاتا تھا اس کا مطلب مارفین کے لیے ایک بین کی لڑت تیار کرنا تھا کوکا کولا اس سے پہلے فروخت ہونے والی شراب کوکا کے غیر الکوہلک شکل بنانے کے طریقے کے طور پر ایجاد کیا گیا تھا چونکہ پیمرٹن اب اپنی نئی غیر الکوہلک دہوائیوں کے لیے مختلف شازشوں کی جانچ کر رہا تھا اس نے غلطی سے کاربونیٹڈ پانی میں ملا دیا یہ وہ وقت تھا جب پیمرٹن نے اپنی آخری مسنوات کو دوا کی بجائے فاؤنٹین ڈرنگ کے طور پر فروخت کرنے کا فیصلہ کر دیا کوکا کولا نے دوسری جنگ عظیم کے لیے ایک خصوصی وائٹ کوک بنایا جی ہاں دوسری جنگ عظیم کے دوران کوک نے سوچا کہ لڑائی کرنے والے فوجی گر کا ذائقہ حاصل کر سکیں لہذا انہوں نے یورپ کے قریب کئی ہوتل کھولے تاہم یہ غیر امریکی کے لیے کوکا کولا پیتے ہوئے دیکھنا مشکل ہو سکتا تھا کیونکہ یہ امریکہ کا مترادف بن گیا تھا یہ خاص طور پر سوویت یونین میں ایک مسئلہ تھا کیونکہ اسے امریکی سمراجی کے لامت کے طور پر دیکھا جاتا تھا مارشل سکوف جو سوویت یونین کے ممتاز شخصت ہیں کوکا کولا کے بہت بڑے دیوانے تھے لیکن وہ اسے استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تھے انہوں نے کوکا کولا سے اپیل کی کہ وہ مشروعات کا واضح ورجن بنائے اور وہ کامیاب رہا اسٹریا کے بوتلنگ پلانٹ کے ایک کیمیس نے کو کے رنگ نے کو ہٹا دیا تب سے اس کو سفید شیشے اور سرخ ستاروں کے ساتھ صاف گلاس میں بودھ گایا گیا تھا سوویت قبضے والے زون میں سمان کے دارامند میں عام طور پر کام کے ذریعے صفائی میں ہفتے لگ جاتے تھے تاہم کوکا کولا کے ترسل کو کبھی نہیں رکا گیا